جی نمشکار آج میں پھر کھا رہا ہوں شتوت بہت ہی کھلے کھلے اور لالل شتوت کینٹومنٹ ایریا میں سچائی بھاگ کے ریگے میں ایریگیشن ڈپارٹمنٹس کے یہاں اور بھی کھالی جگہوں پر کئی بار مل جاتے ہیں اچھا مجھے فون بڑھے آتے ہیں کئی بار بھی ہم نے بھی کھانے اور ہمارے لیل لے کے آئیے اب تھوڑی سی سمجھا یہ ہے کہ ایک تو جتنے میرے پاس یہاں لگے تھے میں نے اس کو کافی حد پک کھا لیے ہیں یہاں اپنے گھر کے آس پاس کو دے دیا ہے پریوار کو بھی اب باقی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے اور کہتے ہیں فال اسی کو ملتے ہیں جو محنت کرتے ہیں فال اس کو ملتا ہے تو پیڑ لگانے والوں کو ملنا چاہیے تو میں نے اب ایک جگار دنایا ہے اس جگار کے ذریعے ایک ڈنڈا ہے اس کا یہاں مو ہوتا ہے تو میں ایسے جاتا ہوں ادھر تھوڑا دور تک اس کے ایسے کر کے ایک دانے کو پگڑتا ہوں اور یہ لے کر میں آ جاتا ہوں اس میں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو میں گھر سے کروں گا تو یہاں سے یہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایسے میں بڑی محنت کا کام ہے آپ سوچتے ہوں گے ہمیں بھی دے دو لیکن اتنے سے شتور نکلنے کے لیے میرے کو کتنا ڈائم لگ جاتا ہے اور یہ ویسے بھی دوپیر کا ٹائم ہے ہماری جنتہ تو کئی بار سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اسی بگے لگا کے گرمیوں آئے جی یہ ہے وہ ہے تو محنت کرنا ہے کہ دیکھیں دوپ بھی پوری ہے پر مزہ آ رہا ہے سنلائٹ کا ویڈائمن ڈی بھی لے رہا ہوں میں ساتھ ساتھ جہاں زود پڑتی چھائے بھی لے لیتا ہوں اور بہت اچھے کچھ ایک میرے کو مل گئے یہاں پر نزدیک بھی مل گئے تو ایسے لگے ہوتے ہیں انگ سے چیتوٹ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے لمبے لمبے اور کالے کالے چیتوٹ ہوتے ہیں تو یہ چیتوٹ بہت ہی پوشٹک ہوتے ہیں ان کو کھانے سے ہمارا کھون چینج ہو جاتا ہے نیا بن جاتا ہے تو باقی کچھ دور ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا فیلحال وہی کہنا پڑے گا انگور کھٹے ہیں یہاں اور کوئی کوشش کرتا ہوں اور کوئی جگار لگاتا ہوں یہاں تک پہنچنے کا دھنیواد